اسلام آباد میں شوکت خانم ہسپیٹل کے فنڈریزنگ افتار ڈینر میں شہریوں کی طرف سے مثالی فراغ دلی کا مظاہرہ چند گھنٹوں میں چھبیس کروڑ کی عطیات جمع کرا دیا گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں اسلام آباد کے نیجی ہوتل میں زندگی کا سوال ہے کہ انوان سے کینسر کے مریضوں کے لیے فنڈریزنگ شوکت خانم کینسر اسپتال کی جانب سے منوکدہ تقریب میں سینکڑوں مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیئے تقریب میں شوکت خانم کینسر اسپتال سے مستفید ہونے والے مریضوں کے تاثرات بھی دکھائے گئے ادھکار حمزہ علی عباسی نے تقریب سے خطاب میں شوکت خانم کینسر اسپتال کو پاکستان کا پروجیکٹ قرار دیا چیف میڈیکل آفیسر شوکت خانم کینسر اسپتال ڈاکٹر آسیم یوسف نے سالانہ بجٹ اور جمع کی گئی رقم کی تفصیلات بتائیں مزید بتایا کہ اب تک مجموعی طور پر مریضوں کے علاج پر اٹھاسی عرب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں آج ہم نے چھبیس کروڑ روپے جمع کیے ہیں جو کہ اسلام آباد کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہمارا ریکارڈ ہے کہ ایک رات میں اتنے پیسے اکھٹے ہوئے ہیں اس وقت ہم تیسرا پاکستان کا شوکت خانم اور سب سے بڑا ٹرشری کے کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کا کام کریں کراچی میں ڈاکٹر آسیم یوسف کا کہنا تھا کہ لاہور اور پشاور میں مستحق مریضوں کو علاج کے ساتھ کراچی میں اسپتال کے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے تقریب کے اختتام پر شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے کام کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا